اسلام علیکم ناظرین مہران عددان مدسر ہوں آج ہم لوگ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سپیشلی بیریہ ڈاؤن کے مداثرین کے لیے بیریہ ڈاؤن کے مداثرین میں کون لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں آپ اور میں ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ لوگ جماعت اسلامی کا رول بھی بتانا چاہتا ہوں اور جماعت اسلامی کے ادارہ نور حق میں ٹائمنٹ جوبلی پروگرام جو کہ پبلیک ایٹ کمیٹری جماعت اسلامی نے یہ نقاد کیا تھا اس کا حافظ نعیم و رحمان صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہیڈ کیا اور اس میں ماشاء اللہ بڑی اچھی گرمہ گرم تقریر بھی کی حافظ نعیم و رحمان صاحب نے اس میں ذکر کیا کہ کس طرح سے ملک ریاض صاحب کو انہوں نے کنونس کیا کہ کراچی کے عوام کا جو پیسہ ڈوبا ہوا بیریہ ڈاؤن کی مد میں وہ کس طرح سے ہم لوگ نکال سکتے ہیں اس پر بہت سارے ڈائیلوگز ہوئے بہت ساری باتیں ہوئیں اور بہت سارے اس کو وی اوٹ بتائے گئے اور پھر میرا خیال ہے کہ اس ساری چیزیں کسی ایک نتیجے پر پہنچی ہوں گی کچھ بائیس سے تئیس نکاتی ایک کانٹریکٹ ہوا اگریمنٹ ہوا اس پر اتفاق کیا گیا دونوں فریق ہیں ان کی طرف سے جماعت اسلامی اور ملک ریاض صاحب آف بیریہ ڈاؤن تو ان کی طرف سے جب یہ کانٹریکٹ ہو گیا اور اس کے بعد آہ تقریباً ویکلی بیسز پہ جماعت اسلامی کے اس ادارہ روحہت میں آہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو بیریہ ڈاؤن کے متاسین تھے ان کی ایک اپلیکیشن لی جاتی ہے اور پھر ان کو ان کے ریفنڈ کے چیک انسٹالمنٹس کی مد میں چار چار لاکھ روپے پانچ پانچ لاکھ روپے دس دس لاکھ روپے کر کے واپس کیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تقریباً دو دھائی سال سے جاری ہو ساری ہے اور آج تک کروڑوں اربوں روپے کی اماؤنٹ جماعت اسلامی واپس کروا چکا ہے بیریہ ڈاؤن سے آج میں یہاں اس کو کیوں ذکر کر رہا ہوں یا کیوں اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ آج بھی ایک بڑی داد میں لوگ بیریہ ڈاؤن کے متاسین کی شکل میں مجود ہیں آج میں بتاتا چلوں کہ سومی تقریب ہوئی ہے جس میں چیکس اور پی آرڈرز تقسیم کیے گئے یہاں جماعت اسلامی کے اس آفیس میں جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے وہاں اٹینڈ کیا اور وہاں پہ coverage بھی کی ہوگی پاکستان پوپٹی لیڈرز ٹیم پی پیل نے بھی میڈیا coverage کے لیے ان لوگوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے اور الحمدللہ I'll say thank you to Najeeb Ayubi صاحب حافظ نیمور ایمان صاحب اور ہمارے ملیک و میر صاحب اور بہت سارے جماعت اسلامی کے جو ایکٹیو میمبرز ہیں ان لوگوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے because we are working in بیریہ ٹاؤن اور آج سے کب ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو جو بیریہ ٹاؤن کے متاسین تھے جن کے پاس فائلز مجود تھیں ان کو بھی solution دیا دیکھیں میری نظر میں دو ہی solution ہے ایک تھا refund اور دوسرا تھا آپ اپنی فائلز کو کہیں نہیں adjust کر لیتے آج سے پہلے بھی میں نے adjust کروایا اور آج بھی میں آپ لوگوں کو advise دیتا ہوں اسی ویڈیو میں آخر میں ایک message دے رہتا ہوں بہت سارے ایسے ready project بنی ہوئی buildings ہیں جس میں میں آپ کی فائلز کو welcome کر سکتا ہوں اس پہ ان ساری information کو جاننے کے لیے سکرین پر ایک number دیا ہے وہ contact number لازمی save کر لیں رانا مہتاب صاحب کا number ہے اور ابو بکر بھائی کا number ہے یہ دونوں وہ افراد ہیں جو آپ کو انشاءاللہ جو possible زبردست قسم کے solution ہوں گے وہ آپ کے ساتھ share کر رہے ہوں گے اس میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فائل کے بدلے فائل ہم آپ کو نہیں دیں گے یعنی فائل کے بدلے آپ کی property کو جو adjust کریں گے اس کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے آپ کی فائل سے اور فائل سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس میں ہم آپ کو کیا کریں گے اس میں apartment, showroom, shops اس کے علاوہ penthouse بہت سارے villas بھی بنے ہوئے ہیں اور ground floor پر بڑی چھوٹی showrooms ہیں, food court کی shops ہیں offices ہیں بہت ساری grey structure یا ready to shift properties جو میں آپ کو یہاں پہ welcome کر سکتا ہوں یہاں adjust کروا سکتا ہوں تو آپ لوگی چیز کو یاد رکھئے گا اور مزید اگر آپ نے emerging کی option پہ نہیں جانا آپ کی اکل سوج بوجھ اس پہ کام نہیں کر رہی آپ نے refund پہ جانا ہے تو پھر بھی میں آپ کو welcome کروں گا اور جو بات اسلامی کے اس platform پہ refund کے سارے طریقے ہم آپ کو guide کر سکتے ہیں مزید information کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا regular basis پہ ہماری ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پہ follow کر سکتے ہیں آپ thank you so much